موسیقی کراچی بلدیا اتحاب ٹاؤن میں پولیس مقابلہ تین اغواکار حلات پولیس نے اغواکاروں کے چنگل سے دس سالہ بچے کو بازیاب کرا لیا وکاراللہ کو 29 جون کو میٹرویل سائٹ ایریا سے اغوا کیا گیا تھا ملزمان نے بورسہ سے ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا پولیس مقابلے کے دوران ملزموں کے دو ساتھی پرار ہو گئے موسیقی موسیقی کراچی میں گھر میں دکیٹی مزاحمت پر فائرنگ ماں بیٹا اور بیٹی شریف زخمی زخمی افراد میں خدیجہ فرہانہ اور زفر شامل ہیں جن کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ادھر لیاکتہ بات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جان بہت کننگی سوک وارٹر میں گھر میں گز کر چھوڑیوں کے بار سے ایک شخص قتل کر دیا گیا لانڈھی میں مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا بارتی فورسز نے درندگی کی ایک اور داستان رکم کر دی مقبوزہ کشمیر میں کابز بارتی فورسز کی سفاکی نے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا کابز بارتی فورسز نے سپور میں شہری کو کم سن نواسے کے سامنے شہید کر دیا نانا کی لاش پر بیٹھے خوفزدہ بچے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل بارتی الکار شہید کے جسد خاکی کی بے حرمتی بھی کرتے رہے والد کو بھارتی فورسز نے گاڑی سے نکال کر گولی ماری بیٹے کی دہائی وزیراعظم آفیس کی بھارتی صفاکیت کی شدید مزمت ٹویچر پیغام میں کہا کہ تین سالہ بچے کے سامنے نانا کے قتل نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا دنیا نے شاید بھارتی ظلم اور بربریت کا واقعہ پہلی بار دیکھا ہوگا لیکن کشمیری روزانہ بھارتی فورسز کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ مقموضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی آخر کف تک انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش رہنگی کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا لوگ ڈاؤن میں پندرہ روز کی توسی کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری ادھر الیکٹرک مارکیٹ ڈیلر ایسوسییشن کا کل سے مارکیٹ کھولنے کا اعلان صدر ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ تاجروں نے لوگ ڈاؤن میں بہت نقصان برداشت کیا صدر محمد رزوان نے کہا کہ تجارتی مراکس بند اور علاقے کھلے ہیں ایسے لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ اس وزیر اعظم کو اس کا پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے ہم اینارو نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے آپ ہمیں کنویکٹ کرے نہیں کر سکتے ہو کہ کیس نہیں ہے یہ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں بلاول گھٹو کا وزیر اعظم عمران خان کو پھر مناظرے کا چیلنج چیئرمنٹ پر بس پارٹی بلاول گھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر نکالنا ہوگا دیکھتے ہیں وزیر اعظم کتنی دیر رہتے ہیں مزید رہے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا عمران خان اب خود مائنس ون کی بات کر رہے ہیں حکومت پر انزام لگایا کہ حکومت آصی فلزرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے حکومت پی آئی کی نشکاری کا بہانہ بنا رہی ہے فائلس بہترین ہیں امید ہے شہباز شریف جلد سہت یاپ ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپوزیشن ہے انہوں نے اٹیک کرنا ہے اور کرتے ہی ہوئے ہیں راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے عمران خان کی آواز میں اتنی طاقت ہے اور اسی لیے تو اتنا نہ ڈر ہے کہ اس کا تو ماضی اور اس کا جو حال ہے وہ تو بالکل صاف ہے مائنس ون اپوزیشن کے ذہنوں کی اختراف ہے وزیر اطلاعات و نشریات شبری پراز کا جوابی وار کہتے ہیں پوری تحریک انصاف اور اتحادی وزیر آزم کے پیچھے کھڑے ہیں اپوزیشن والے اپنے غلط کاموں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان ہٹ جائیں تو ان کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے علی محمد نے کہا کہ بچے تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں بچارے بلاول نے اس دیپا مانگ لیا تو کیا گناہ کر دیا کتنے پائلٹس کے لائسنس جانی ہیں کابینہ میں دوبارہ ریپورٹ طلب تفصیلی ریپورٹ کے بعد پائلٹس کے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا شبلی فراس کا کہنا ہے کہ جن پائلٹس کے لائسنس جادی تھے انہیں بد طرف کر دیا گیا جن پائلٹس کو پرواز کی اجازہ دی گئی وہ کلیئر ہے سیبل ایوییشن اٹھارٹی اصلاحات کی جائیں گی جبکہ پی آئی اے کے اساسوں پر تخمینہ لگایا جا رہا ہے بنا کر فیصلہ کریں گے حکومت کو ایک اور مشکل کا سامنا گندم کی قلت اور سمگلنگ قیمت دو ہزار روپے فی مند سے بڑھ گئی مشیرہ خزانہ حفیظ شیف نے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی کہا بیس لاکھ ٹن شاٹ فال اور جارہانہ خریداری کے باعث گندم کی دستیابی متاثر ہوئی ذرائع کے مطابق سرکاری گوداموں سے چھ ماہ قبل ہی گندم سپلائی شروع کر دی گئی بلوچستان اور خیبر پکتنکہ میں روانسال گندم کی خریداری کی ہی نہیں گئی پاکستان سٹوپ ایکسچینج حملی کی ایک اور سی سی ٹی وی پھوٹس سامنے آگئے دہشتگردوں کے حملہ کرتے ہوئے سیکیورٹی گارس نے پوزیشن تبدیل کی تفتیشی حکام کے مطابق دہشتگرد حب کے راستے آئے ممکنہ طور پر مقامی شخص نے مدد کی دہشتگردوں کو تانس اور معلومات افغانتان سے پاہم کی گئے تفتیشی حکام نے دہشتگردوں کے موبائل سے دس دن کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا روائل نیوز کی نشاندہی پر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا نوٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے غلط سپیلنگ اور حضور کریم لکھنے کا نوٹس لے لیا قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے غلطیاں درست کرنے کی ہدایت علماء کرام کا اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے فیصلے پر نردرسانی کا مطالبہ کہتے ہیں اسلام آباد میں مقیم ایک سو چھاسی ہندو کے لیے مندر پہلے سے موجود ہے ادھر راہنمہ مسلم لکاف مونس الہی کا خوال جوزی کو جواب کہا آپ غور سے سنتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ پرویزی لاہی نے مندر بنانے پر کوئی اعتراف نہیں کیا انہوں نے مندر بنانے کا مشورہ اسلام آباد کی بجائے سندھ میں دیا تھا جہاں ہندو کی تعداد زیادہ ہے کرونا وائرس دے کابو دنیا بھر میں حلاکتیں پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار سے تجابز کر گئیں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد ہو گئیں برازیل میں مزید ایک ہزار تتاون امریکہ چھ سو سٹھ سٹھ میکسیکو چھ سو ارتالیس بھارت چار سو ارتیس اموات ہوئیں روس میں مزید دو سو سولہ پیرو ایک سو ترہاسی برطانیہ ایک سو چھتر علاقتے ہوئیں دنیا بھر میں انسٹھ ڈاک چالیس ہزار مریض سے احتیاب ہو چکی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے عالمی جنگ بندی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قرارداد میں ہر قسم کے جھگروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا قرارداد کی منظوری تین ماہ تک مختلف ممالک سے مزاکرات کے بات ہو گئی امریکی ریاست جنوبی کیرولینا میں ایپ سکسٹین تیارہ گر کر تباہ پائلٹ بھلاک ہو گیا امریکی میڈیا کے مطابق ایپ سکسٹین لڑا کا تیارہ تربیتی پرواز پر تھا پوری طور پر تیارہ حادثے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں گھر سے لائٹ انٹریو میں بچی کی اینٹری اشرارتوں سے والدہ پریشان بچی بار بار خلل دالتی رہی خاتون پروفیسر کی بی بی سی کو انٹریو کے دوران بچی کی شرارتیں سامنے آگئیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور ہالی ورڈ عدکارہ مارگٹ روبی نے زندگی کی تیس بہاریں دیکھ لی ہالی ورڈ میں جاندار عدکاری سے نام کم آیا آسٹریل وی سٹار مارگٹ روبی آسکر گولڈن گلوب ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکی ہے اسلام علیکم رویل نیوز کے ساتھ میں ہوں بشا رشید اور میں ہوں ارفان سمور ہیر لائن صاحب نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے ایک شورٹ بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا